اسلام آباد میں سنگ جانی ٹول پلازا کے قریب قیدی وانس پر حملے کے فٹیج ڈان نیوز نے حاصل کر لی ہے اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیوز کے رپورٹر شاکیل قرار سی شکیل کیا آپ ہمیں بتا پائیں گے کہ یہ کلوز سرکٹ سسٹیپ فٹیج ہے یا موبائل فان سے بنائی گئی جی بالکل یہ تین مختلف فٹیجز ہیں جو مختلف اینگل سے موبائل سے بنائی گئی ہیں اور اس میں بعضی طور پر نظر آ رہا ہے کہ تین پریزنر وینڈ جو ہے وہ ٹول پلازے کے طرف بڑھ رہی ہیں اور چند نوجوان ہیں جن کو ہاتھوں میں پتھر ہیں یا درختوں کی ٹینیاں ہیں اور بعض کے چیرے کھلے ہوئے ہیں بعض میں چیرے پر ڈھاپے ہوئے ہیں اور وہ پریزنر وینڈ پر پتھراؤ کر رہے ہیں لاتھیاں برسا رہے ہیں جبکہ جو پریزنر وینڈ جو ہے ٹول پلازے کے قریب پہنچ چکی ہیں اور پیچھے سے جو ہے وہ آواز میں فائرنگ کی آواز آ رہی ہے لیکن فائرنگ کرنے والے نہ تو نظر آ رہے ہیں نہ جو لوگ موجود ہیں لڑکے موجود ہیں سڑک پہ انجھے کسی حاضر میں کوئی اسلا سامنے نظر آ رہا ہے تو پیچھے سے کب سے جو ہے وہ فائرنگ کی آواز ضرور آ رہی ہے اور اس وقت گاڑی پہ پریزنر وینڈ پہ کوئی فائر لگا تو اس کی بھی کوئی ریکارڈنگ سامنے نہیں آئی ہے پریزنر وینڈ جو ہے تینوں ٹول پلازے کے قریب پہنچ چکی ہیں تو اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو حملہ آور تھے وہ چند نوجوان تھے ان کے ہاتھ میں اسلا نہیں تھا اور صرف جو پتھر تھے روڑ سے اٹھا کے مار رہے تھے اور جو ان کے پاس درختوں کے ٹینیہ تھی وہ پریزنر وینڈ کے اوپر برسا رہے تھے ان سے جو نقصان ہوا ہوا لیکن جو پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ پریزنر وینڈ پہ فائرنگ ہوئی ہے تو فائرنگ کرنے والے اس پورٹیجز میں بلکل نظر نہیں آ رہے کہ وہ کون لوگ ہیں آواز ضرور سنائی دے رہی ہے لیکن اس کی کوئی تذدیق کسی ویڈیو کے ذریعے ابھی تک نہیں ہوئی ہے شکل خرار آپ ہمیں یہ بتائیے کہا کیا فائرنگ سے منطلق پتا چل سکا کہ فائرنگ کس نے کی اور کیا ان فائرس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا وینڈز کو پولیس کا جو دعویٰ ہے کہ اس میں جو تین سے چار گاڑیوں میں مسئلہ لوگ آئے تھے جن کے پاس اسلہ بھی تھا ڈنڈے بھی تھے اور پتھر بھی تھے انہوں نے اچانک پولیس پریزنر وینڈز ہیں ان پر حملہ کیا اور منظمان کو چھوڑا نہیں کوشش کی اور چند افراد کو چھوڑا بھی لیا جن کو دوبارہ پولیس نے گرتار کر لیا اور چار جو حملہ آور تھے ان کی گرتاری کا بھی دعویٰ کیا گیا لیکن ابھی تک ان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں بہت شکریہ شکیل قرار آپ نے بہت مفصل ہمیں اپڈیٹ کیا اس واقعے کے بارے میں